ہائے ہیلو نمسکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گا اور بڑے اچھے سپنا ارکنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اب بھائی بہن کا تیوہار بھی آنے والا ہے اور اس کا ایک روپ اس کی ایک جھلک اس کا ایک احساس آج ہم نے پونیے شلو کے لبائی شو میں بھی دیکھا جی ہاں بھائی بہن کا جو پیار ہوتا ہے بڑا ہی انمول ہوتا ہے اور وہ انمول پیار آج ہم نے دیکھا پونیے شلو کے لبائی شو میں جب دیوی اہلیا مال راو کو چھڑی سے مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی حرکتیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں نیتکتہ کرتوے انسانیت ہر چیز کو بھولتا جا رہا ہے مالے راو بس اسی لیے اسے سجا دینے کے لیے دیوی اہلیا چھڑی لے کر پہنچ جاتی ہے اس کا ہاتھ آگے کرتی ہے مارنا چاہتی ہے مار نہیں پا رہی ہوتی ہے کیونکہ ممتہ کھوٹ کھوٹ کر بھری ہے دیوی اہلیا میں مگر جب سبزارج کی بات یاد آتی ہے تو چھڑی کو اٹ دھا ہی لیتی ہے کہ یہ بس اب لگاؤں گی جور سے اور تب ہی مکتب آئی چلاتی ہے جور سے کہ نہیں آئی نہیں مارنا اس کے بڑے بھائی کو نہیں مارنا ورنہ اس کا بڑا بھائی اس چھوٹی بہن کا ہاتھ کیسے تھامے گا تو مطلب یہاں بھائی بہن کا پیار تھا اور پھر جب مالے راو کروزیت ہو کر کے اپنی دادی سے تھپڑ کھا کر کے بیٹھا ہوتا ہے جھولے پر تب مکتب آئی آتی ہے اسے بہلانا چاہتی ہے خوش کرنا چاہتی ہے اور پھر کہتی ہے گصہ نہیں ہے آپ کا آپ کسی سے ناراض نہیں ہے ملکہ آپ بھوکے ہیں مطلب سمجھ جاتی ہے کہ بھائی کب بھوکا ہے کب گصہ ہے اور کب اسے پیار کیا پھر بھوجن کی آفشکتہ ہے یہاں پر بھائی بہن کا پیار خوبی دکھایا گیا ہے اور دیکھیں یہ چھوٹی سی بالکہ چھوٹی سی بہن اتنی ساری باتیں سمجھتی ہے مگر یہ مالے راو ہول کر نہ جانے کب سمجھے گا اور ہمارے اس آس پاس کے واتاون میں سماج میں بھی ہم بھائی اپنے کرتبے کو اکثر بھ بھول جاتے ہیں دیکھتے ہیں مالے راو ہول کر جو کی ایک راجہ کی سنتان ہونے کے جو کرتبے ہیں وہ بھلا بیٹھا ہے ایک اچھا سیششے کیسے ہونا چاہیے وہ بھلا بیٹھا ہے اچھا بیٹا کیسے ہونے چاہیے ملکہ ہر چیز سے ہوئی دور ہے مگر کیا ایک اچھا بھائی بن پائے گا نبھائے گا اپنے بہن کے ساتھ بنا رشتہ دیکھتے ہیں